جہاں پہ ہم موجود ہیں وابڈا سٹی کے اندر جہاں پہ ہم وزر کریں گے دس ملے کا بہت ہی خوبصوری ڈیزائن میں تیار کردہ ہے یہ ہاؤس جو اگر اس گھر کی لوکیشن کی بات کریں تو وابڈا سٹی کا کیبل آگ میں یہ گھر موجود ہے سب سے پہلے جو اس کا فرنڈ الیویشن ہے وہاں پہ فرنڈ الیویشن کے اندر کوکٹیل ٹائلز یوز کی گئی ہیں اس کے باہر آپ ایکسٹرنل لون دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فرنڈ الیویشن ہے سٹون ٹائلز یوز کی گئی ہیں باہر کار ریمپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا گیٹ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹریٹ آور ویو آپ دیکھ سکتے ہیں پاس پاس ابھی گھر بنے ہوئے ہیں اس طرح سے میں آپ کو ویو دکھا دوں یہ سامنے اس کے سامنے پارک بھی آ جاتا ہے یہ اس کا فرنڈ الیویشن مزید اندر بڑھتے ہیں اور گھر کو اندر سے وزر کرتے ہیں یہاں پہ آپ گیٹ دیکھ سکتے ہیں گیٹ کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں مزید اندر بڑھتے ہیں جی تو بیورز ہم اس وقت موجود ہیں گیرج کے اندر گیرج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں والز کے اوپر جو ہے آرٹی فیچر لگا کے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے سامنے انیش لگائی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پودے لگائے گئے ہیں اس سائیڈ پہ بھی آرٹی مشیل گراس لگا کے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے بائی لاؤز کے تحت یہاں پہ بائی لاؤز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جو گہرے جائے وہ ہاف اس کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے سامنے مین انٹرس مل جاتی ہے اس کا فورس ٹیپ دیسے گری نائٹ ویوز کیا گیا ہے اس کا ڈور کا ڈیزائن اس کی ہائٹ دے سکتے ہیں اندر انٹر ہوتے ہی ہمیں سب سے پہلے اوپر فانوس ملتا ہے خوبصورت ڈیزائن اور لائٹنگ کے ساتھ اور لیف سائیڈ پہ ہمیں فرسٹ فلور کی ایکسس ملتی ہے یہاں پہ ہمیں لیف سائیڈ پہ ایک پاورڈر روم مل جاتا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ہمیں جو ہے ڈرائنگ روم کی ایکسس مل جاتی ہے ڈرائنگ روم کو وزر کرتے ہیں جو ڈرائنگ روم کے سب سے سامنے والی وال سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اوپر خوبصورت سیلنگ کا ڈیزائن فین کے ساتھ اور لائٹنگ کے ساتھ سامنے وینٹیلیشن کے لیے ونڈو بنائی گئی ہے اور نیچے ٹائل ورک آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں اس سائیڈ پہ پودے بھی رکھے گئے ہیں اور یہ ہماری ویڈیا وال ہے ڈرائنگ روم سے جب ہم نے سیٹنگ ایریا میں جانا ہے تو وہاں کے لیے ہمیں جو اس کا ڈور کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ایکسیس جانے کے لیے ڈور رکھا گیا ہے یہ اس کا ڈور کا ڈیزائن ہے گلاس اور وڈن کے ساتھ مزید آگے پڑتے ہیں مین سے انٹرس ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیں رائٹ سائیڈ پہ اس کی ڈرائنگ روم کا ایکسیس تھی یہاں یہ مین انٹرس ہے اس کی ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈور کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوائلٹی آپ چیک کر سکتے ہیں سیٹنگ ایریا دیکھیں سامنے ہمیں اس کی میڈیا وال مل جاتی ہے یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ میڈیا وال ہے اور اس کے سیٹنگ ایریا ہے اور لیف سائیڈ پہ ہمیں اس کا کچن مل جاتا ہے یہ اس کا کچن ہے اس کے اندر جو ہے وہ برنر وغیرہ کیابنٹ وغیرہ اگزاسٹ فین وغیرہ سار بھی انسٹالڈ ہے یہاں پہ آپ ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گیلری کی ایکسیس مل جاتی ہے یہ اس کیا ٹی وی لانچ ہے اوپر جو خوبصور سیلنگ کا ڈیزائن مزید برتے آگے ہمیں دس مرلے کا خوبصور دیزائن ڈیزائنر گھر ہے یہ اس دو بیڈروم کی کاموریشن مل جاتی ہے سب سے پہلے لیف سائیڈ والا بیڈروم وزر کا لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اوپر خوبصور سیلنگ کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ٹائل ورک آپ دیکھ سکتے ہیں لیف سائیڈ پہ ہمیں اس کی بیڈ وال مل جاتی ہے یہ اس کی بیڈ وال ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ہمیں اس کی میڈیا وال مل جاتی ہے اوپر خوبصور سیلنگ کا ڈیزائن اور وینڈیلیشن کے لیے وینڈوز دی گئی ہیں اس کا کچن وزر کرتے ہیں کچن کے اندر ہمیں وینڈی ملتی ہے پوٹا کا کمورٹ ملتا ہے اور والز کو ٹائلز کے ساتھ کمبائن کر کے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے مزید اس کے جو وارڈ روب ہے وہ فل سائز میں واشنگ کے اندر ہی مل جاتی ہے یہ اس کا واشنگ ہے فرسٹ بیڈ روم کا مزید بڑھتے ہیں دوسرے بیڈ روم کی طرف چار بیڈ روم کی اکوموڈیشن ہے دو بیڈ روم اوپر ہیں دو بیڈ روم نیچے ہیں یہاں سے ہم سیٹنگ ایری سے پہلے بیڈ روم کو ہم نے وزر کر لیا ہے مزید بڑھتے ہیں دوسرے بیڈ روم کی طرف دوسرے بیڈ روم میں اندر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں رائٹ سائیڈ پہ اس کی بیڈ وال رکھی گئی ہے لیف سائیڈ پہ سامنے اس کے سامنے وینڈیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے اور لیف سائیڈ پہ ہمیں وارڈ روب دی گئی ہے فل سائز میں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں میڈیا وال مل جاتی ہے یہ اس طرح سے ویو میں دکھاتا ہوں آپ کو اوپر خوبصور سیلنگ کا دیزائن آپ دے سکتے ہیں فیلنگ سیلنگ فین جو انسٹال ہے نیچے ٹائل ورک اور رائٹ سائیڈ پہ ہمارے واشنوں میں اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس میں وینٹی ملتی ہے میرر ملتا ہے اور پورٹہ کا کمبورڈ ملتا ہے والز کو دیزائن کیا گیا ہے اس کی اوپر سیلنگ کا دیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس مرلے کا وابڈا سٹی کے بلاؤگ میں گھر سیل کے لیے موجود ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تین کروڑ پچاس لاکھ رپے اس کی ڈیمانڈ ہے نیچے جو گرانڈ فلور پہ ہمیں دو بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ روم سٹنگ ایریے کے ساتھ کچن کے ایک ساتھ مل جاتا ہے یہ اس طرح سے آپ کو دکھا جاتا ہوں مزید اب بڑھتے ہیں فرسٹ فلور کی طرف یہاں سے ہم فرسٹ فلور کی طرف بڑھتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹیر کو گرے نائٹ بلیک گرے نائٹ اس کیا گیا اور ساتھ لیف سائیڈ پر اس کے گرل لگا کے اس کو سکیور کیا گیا ہے اوپر بڑھتے ہیں سب سے پہلے سامنے روم ایک مل جاتا ہے یہ اس کا پہلا بیڈ روم ہے یہ سامنے اس کی بیڈ وال کو دیزائن کیا گیا ہے اور ساتھ ہمیں یہاں سے ہمیں وینٹیلیشن سے وینڈو دی گئی ہے اور وینڈو اور سامنے ہمیں پارک کا ویو مل جاتا ہے یہ سامنے اس کی میڈیا وال آگئی یہاں سے واشروم ازر کر لیتے ہیں واشروم کے سب سے پہلے جو ہے وارڈ روب دی گئی ہے فل سائز میں اور ادھر ہمیں واشروم مل جاتا ہے ایکزاست فین کموڈ وینڈی وغیرہ یہ اس کا فرسٹ بیڈ روم تھا بڑھتے ہیں دوسرے بیڈ روم یہاں پہ اس کی چھت کا ایک سہس دی گئی ہے یہ اس کا سیٹنگ ایریا آگیا سیٹنگ ایریا سامنے میڈیا وال رکھی گئی ہے اور لیف سائٹ پہ جو ہمیں ویڈیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے یہ سارا سیٹنگ ایریا اور لیف سائٹ پہ ہمیں ایک بڑھا سا کچن مل جاتا ہے جس میں ہمیں برنر مل جاتا ہے برنر ہوڈ سیلنگ فین وغیرہ ایکزاست فین اور اس طرح سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا خوبصورہ سیلنگ کا ڈیزائن بلکل چینج مختلف ہے یہ ٹائل ورک اس کا دیکھ سکتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہ سٹور ہے بیڈروم دیکھ لیتے ہیں ایک بیڈروم ہم نے وزر کر لیا مزید ٹوٹل ٹین بیڈروم اوپر دی گئے ہیں فرس فلور پر ہمیں تین بیڈروم ملتے ہیں پہلا بیڈروم میں نے وزر کر لیا یہ دوسرا بیڈروم بزر کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں دیکھیں اس کا جو سیلنگ کا ڈیزائن وہ بلکل سیمپل رکھا گیا ڈیفرنٹ رکھا گیا ہے دوسرے بیڈروم کی نسبت یہاں پہ ٹائل ورک آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے اس کا جو بیڈ وال اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے خوبصورہ طریقے سے اور یہاں پہ ہمیں اس کی اس کا وارڈروب ہے وہ فل سائز میں مل جاتی ہے یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ اس کی وارڈروب ہے اور یہاں پہ ہمیں اس کا واشروم مل جاتا ہے واشروم کے اندر ہمیں میررر مل جاتا ہے وینڈی ملتی ہے کموڈ ملتا ہے اور اس ٹائل جو وارز ہیں ان کو ٹائلز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا اوپر اگزاسٹ فین بھی اور وینڈیزیشن کے لیے وینڈو بھی دی گئی ہے اور اس کا ڈور کا دیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں مزید بڑھتے ہیں تیسرے بیٹروم کی طرف یہاں سے آپ کو دکھا دوں اوپر خوبصورت سیلے کا دیزائن جو دوسرے بیٹروم سے بلکل ڈیفرنٹ رکھا گیا ہے خوبصورت لائٹنگ لگا کے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے نیچے ٹائل ورک آپ دیکھ سکتے ہیں اور لیف سائٹ پہ ہمیں اس کی بیٹ وال مل جاتی ہے اس کو بھی دوسری والس کی طرح سیپرٹ ڈیفرنٹ رکھا گیا ہے یہاں پہ ہمیں ویٹریلیشن کیلئے ونڈو مل جاتی ہے اس کا واشروم وزر کر لیتے ہیں یہ اس کا واشروم ہے واشروم کے لئے سیم ویسی کمورٹ یہ لگے ہوئے ہیں شاور سسن ہے اگزاس فین ہے میررر ہے اور فل سائز میں ہمیں وارڈروں مل جاتی ہے یہاں سے آپ لائٹنگ اس کی چیک کر سکتے ہیں جب اس کو کھولتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو اس کی لائٹنگ اندر سے جل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی وارڈروب ہے نیچے دراس میں مل جاتے ہیں یہ تھا اس کا فرس فلور یہاں پہ ہمیں تین ویٹریلیشن اور اب بڑھتے ہیں ہم اس کے چھت کی طرف اوپر بھی ایک بیٹروم ہمیں مل جاتا ہے یہاں پہ آپ گری نائٹ یوز کیا گیا ہے فوٹ سٹیپر پر گریل لگا کے اس کو سکیور کیا گیا ہے یہ چھت کی ایک سائز ہے یہاں پہ لیف سائیڈ پہ ایک بیٹروم دیا گیا ہے جیسے آپ سرونٹ روم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا ایک بیٹر اوپر اس کا واش روم ہے یہ اس کی چھت پر آجتی ہے یہاں پہ گیٹ لگا کے اس کو سکیور کیا گیا ہے سامنے جو ہے اس کا پارک کا بیو کر سکتے ہیں خوبصورت پارک ہے بنایا گیا ہے موقع کے اوپر موجود ہے تین کروڑ پچاس لاکر پہ اس کی ڈیمانڈ ہے پانچ بیٹروم دو بیٹروم ڈرائنگ روم گراؤنڈ فلور پر اور تین بیٹروم ہم اس کے فرس فلور پر مل جاتے ہیں